ہم لوگ اگرانیک لوجیکل الٹرا ساؤنڈ کی ٹیکنیکس پڑھ رہے تھے کہ کس کس ٹیکنیک کے تھروں جو ہے ہم وہ یوٹرس کا اور ساتھ ویمونس لکیڈین اگزا کا الٹرا ساؤنڈ کر سکتی ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلی ٹیکنیک جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی ٹرانس اپڈومینل الٹرا ساؤنڈ اب جو نیکسٹ ہماری ٹیکنیک ہے وہ انڈو کیویٹی الٹرا ساؤنڈ ہے یعنی کہ ویدینہ کیویٹی رہ کے ہم نے اس سکین کو پرفارم کرنا ہے تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو انڈو کیویٹی سکین کے اندر جو ہے وہ ڈیفرٹ میتھیڈز ہیں سب سے پہلے ایوی ایس ہے ایوی ایس کو ہم ڈیوی ایس بھی بولتے ہیں اس کا مطلب ہے انڈو ویجینل سکیننگ یا ٹرانس ویجینل سکیننگ یعنی کہ پروب کو انسرٹ کرتے ہیں ویدین دہ ویجینہ اور پروب کو ویدین دہ ویجینہ انسرٹ کرنے کے بعد ہم یوٹرس اور ساتھ میں منسلی کیڈی نیکزہ کو دیکھتے ہیں اور ان کی سٹڈی کرتے ہیں کہ سونو گرافی کے لیے اس کی کیا پیرنس آرہی ہے کیا کیا پیتھالوجیز اس کے اندر موجود ہیں جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ ٹی آر ایس ہے ٹی آر ایس کا مطلب ہے ٹرانس ریکٹل سونو گرافی ٹرانس ریکٹل سونو گرافی سیم بلکل ٹرانس ویجینل سونو گرافی کی طرح ہے اس کے اندر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو پروب ہوتی ہے اس کو انسرٹ کرتے ہیں ویدین دہ ریکٹم اور ریکٹل اپروچ کے تھوہ ہم یوٹرس کو اور اس کے ساتھ منسلی کیڈی نیکزہ کو اچھے طریقے سے ویجولائز کرتے ہیں اور ان کی پرثالوجیز کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ای ایل ایس ہے یعنی کہ انڈو لیبیل جو سونو گرافی ہوتی ہے اس کے اندر لیبیا کے پاس جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں پروب جس کے تھوہ سکیننگ ہوتی ہے اس کے علاوہ سونو ہسٹیرو گرافی ہے جس کے اندر ہم سیلائن کی انفیوزن کرتے ہیں بسکلی ویدین دہ یوٹرس اور اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں یوٹرس کی سٹڈی کرتے ہیں یوٹرین کی بڑے اچھے طریقے سے اس کے علاوہ ہسٹیرو کنٹراس جو ہے وہ سونو گرافی ہے اس کے اندر ہم یوٹرس کے اندر کنٹراس انجیکٹ کر کے جو ہے فلاپین ٹیوبز کی اور ساتھ بھی یوٹرس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہمارا میجر جو فوکس ہے وہ انڈو وجینل سونو گرافی کے اوپر یا ٹرانس وجینل الٹرا سونو گرافی کے اوپر ہے جو بڑی کامن ہے ان سم میں سے پریکٹیسز کے اندر اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں سپیسیفیسٹی ایک تو بہت اچھی ہے یعنی کہ کسی بھی ڈیزیز کو ڈیاگنوز کرنے کے لیے بڑے سپیسیفک ریزلٹ ہے اس کے ایک سپیسیفک ڈیزیز کو پن پوائنٹ کر دیتی ہے کہ یہ بلی ڈیزیز ہوگی اور سنسیٹیوٹی بھی بہت اچھی ہے اس کی سنسیٹیوٹی کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر بھی کوئی ڈیزیز کی پریڈکشن کرنے کے اندر یہ سب سے زیادہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ الٹرسون جو ہے وہ ایک ارلی موڈیلٹی ہے ایک سٹارٹ اپ ہے یعنی کہ کسی بھی انویسٹیگیشن ہم نے کرنی ہے کسی بھی پیتھولوجی کے لیے تو ہم سٹارٹ الٹرسون کے لیے لیتے ہیں اگر ہم ان آٹومیکل ایب نورمیلٹیز کی بات کر رہی ہوں تو نوٹ فیزیالوجیکل تو ٹرانس وجائنل الٹرسون گرافی بھی کہتے ہیں انڈو وجائنل الٹرسون کو تو اس میں ہم فریکونسی ہمیشہ ہائی رکھتے ہیں اس میں فریکونسی اس میں ہائی اس وجہ سے رکھ رہے ہیں ہم کیونکہ اب ہمیں لاسٹ ٹائم جو ہم سکین کر رہے تھے اس میں ہمیں یوٹرس کے پاس جانا پڑھ رہا تھا تھوڑا سکین ٹھیک ہے یہ سکین تھی تو اس سکین کے تھوڑا جانا پڑھ رہا تھا اور ہمیں تھوڑا سا ڈیپر دیکھنا پڑھ رہا تھا یعنی کہ یہاں سے یہاں پہ آنا پڑھ رہا تھا اب تو ہم آل ریڈی ویدندہ وجائنہ موجود ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ پروب جو ہے ہمارا پاس وہ ویدندہ وجائنہ کے اندر موجود ہے تو وہ بہت قریب آگئی ہے یوٹرس کے تو اس وقت جو ہمیں اپروچ کی ضرورت ہے وہ ہمیں ہائی فریکونسی چاہیے تاکہ ریزولوشن ایک تو زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی ہو سکے اور نمبر ٹو پہ ہم نے سپرفیشل سٹکچرز کو دیکھنا ہے تو جب بھی ہم سپرفیشل سٹکچرز کی بات کر رہے ہوں گے سپرفیشل سٹکچرز کو دیکھیں گے تو ہم وہاں پر ہائی ریزولوشن یا ہائی فریکونسی پروب جو ہے وہ یوز کریں گے تو ہمارے پاس نارمل طور پر جو فریکونسی کی لیمٹ ہے وہ سیون ٹو ٹویلو میگا ہرٹس کے لیے ہم سیون ٹو ٹویلو میگا ہرٹس کی پروب یوز کریں گے فردہ ٹرانس ویجائنل الٹرسنوگرافی کربڈ ایری جو ٹرانس جوسر ہے وہ یوز کریں گے وہ اس وجہ سے یوز کریں گے کہ جو وجائنہ ہے وہ تو ایک نیرو ٹیوب ہے بہت چھوٹی سی ٹیوب ہے تو اس کے اندر تو زیادہ طور پر لیمیٹیشنز پوسیبل نہیں ہو سکتی مومنٹ پوسیبل نہیں ہو سکتی بہت زیادہ لیمیٹیشنز ہیں تو اس وجہ سے پروب ایسی لیں جو زیادہ سے زیادہ ڈائیورج کر سکے بیم کو یعنی کہ ہم کم ایریہ کے اندر رہتے ہوئے اپنی مومنٹ کو کم سے کم رکھتے ہوئے بھی زیادہ سے زیادہ فیلڈ اف ویو لے سکیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ویجولائز کر سکیں زیادہ سے زیادہ ایریہ ویجولائز کر سکیں تو اس وجہ سے جو ہمارا مین جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ کربڈ ایریٹ ٹرانس جوسر ہوتا ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈائیورجنز پروائیڈ کرتا ہے اور فیلڈ آویو ہمارا آج چاہتا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک سکیمیٹک ڈائیگرام ہے جس میں ویدیندہ وجائنہ پروب انسائٹ کی ہوئی ہے تو یہاں پر یہ کروڈ ایرے ہے تو یہ کیا کرتا ہے کروڈ ایرے زیادہ طور پر ساؤنڈ بیم کو ڈائیورج کرتا ہے اس کی ڈائیورجنس کی وجہ سے ہمارے پاس زیادہ دور تک ساؤنڈ بیم جاتی ہے اور زیادہ سائٹس کی طرف جاتی ہے تو ہمارے پاس ایڈین ایکسا کا ویو جو ہے وہ بہت اچھا آجاتا ہے ہم بڑے اچھے طریقے سے وہ ویڈیو لائز کر سکتے ہیں یوٹرس کو اور ساتھ پر منسلک ایڈین ایکسا کو یہ اس ایمیج کے اندر بیسکلی ایک سکیمیٹک ڈائیگرام ہے اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ پروب جو ہے وہ کس پوائنٹ کے اوپر ہوتی ہے اور وہ کتنی ڈائیورجنس جو ہے وہ کریئٹ کرتی ہے ساؤنڈ بیم تو یہاں سے یہ جو ہے یہ ڈائیورجنس کریئٹ ہو رہی ہے میں ایک نیٹ کرسر چینج کر لوں یہ جو ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارے کی ساری ڈائیورجنس کریئٹ ہو رہی ہے یہ فیلڈ آف یو بند رہا ہے پورے کا پورا تو آلٹرس آنڈ ایمیج کا اس کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ ایریا دیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیلڈ آف یو کے اندر سٹرکچرز آ سکتے ہیں جسے ہم آلٹرس آنڈ پر ویڈیولائز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے ٹی اے ایس کا ٹرانس ایبڈومینڈل آلٹرس آنڈ کا جسے ہم یوشلی طور پر ٹی اے ایس کہتے ہیں تو جب ہمارے پاس ٹی اے ایس کا آپشن موجود ہے تو ہم ٹی وی ایس یعنی کہ ٹرانس وجہینل سونو گرافی کی طرف کیوں جاتے ہیں اس کی کیا بجائے تو سب سے پہلے تو اگر گاناکلوجیکل ریزنز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے اینڈومیٹریل اسیسمنٹ ہے اینڈومیٹریلیم کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ارلی پرولیفریٹی فیز میٹ پرولیفریٹی فیز اور لیڈ پرولیفریٹی فیز کے اندر جتنی اچھے طریقے سے ٹی وی ایس کے اندر ہو سکتی ہے وہ ٹی اے ایس کے اندر نہیں ہو سکتی ہاں اگر پیشنٹ لین ہے بطلہ سا پیشنٹ ہے تو اس میں ٹی اے ایس کے اندر بھی ہو سکتی ہے لیکن ٹی وی ایس کے اندر اوبیس پیشنٹ جو ہیں وہ موٹے پیشنٹس ہیں جو زیادہ بلیڈر ہولڈ نہیں کر سکتے ان میں بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اور خاص طور پر جو مائندر ڈیٹیلز ہیں انڈومیٹریم کی وہ ہم بہت اچھے طریقے سے ٹی وی ایس پی ایس کر سکتی ہیں تو اگر تو کوئی اناٹومیکل ایبنورمیلٹیز ہوں یوٹرس کی جیسا کہ ڈائیڈلفس یوٹرس ہے بائیکارنوٹ یوٹرس ہے یونیکارنوٹ یوٹرس ہے تو یہ ساری ایبنورمیلٹیز جو ہیں یہ ہم سٹڈی کر سکتے ہیں ٹی وی ایس کے طرح بہت اچھے طریقے سے کیونکہ کچھ کنفیوزن کریٹ ہو جاتی ہے جب ہم ٹی ایس کے پر سکیننگ کر رہے ہوں کیونکہ ٹی ایس کی جو ریزولوشن ہے وہ لو ہے جو ٹی ایس کی ریزولوشن ہے وہ کیا ہے لو ہے جبکہ ٹی ایس کی ریزولوشن جو ہے وہ ہائی ہے تو ہم ہائی ریزولوشن کی وجہ سے ہمیں کلیریٹی چیزوں کی زیادہ ملتی ہے خاص طور پر جب بات آئے فولیکل ٹریکنگ کی فولیکل ٹریکنگ ہم نے کب کرنی ہوتی ہے ہم نے ٹویلتھ ڈے آف منسٹریشن کے وقت کرنی ہوتی ہے ایڈ دہ ٹویلتھ ڈے ٹویلتھ سے گیارہ سے تیرہ دنوں کے درمیان درمیان یعنی کہ اووم کے ریلیز ہونے سے پہلے پہلے فولیکل ٹریکنگ کرنی ہوتی ہے فولیکل ٹریکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ کس آوری کے اندر ڈومینٹ فولیکل بنا ہے اور کیا اس ڈومینٹ فولیکل کا سائز نارمل فولیکل جتنا ہے یعنی کہ وہ پروپر طور پر مہچور ہو رہا ہے کیا وہ فولیکل اتنا میچور ہو رہا ہے کہ وہ پریگننسی کروا سکے تو یہ کیونکہ ایک فولیکل جو ہے وہ بڑا چھوٹا سا سائز ہوتا ہے اور بڑی چھوٹی چھوٹی میئرمنٹس اس کی حوالے سے میٹر کرتی ہیں تو فولیکل ٹریکنگ جتنی اچھی طریقے سے ٹی وی ایس پہ ہو سکتی ہے وہ ٹی ای ایس پہ نہیں ہو سکتی دوسری چیز یہ کہ ٹی وی ایس پہ جو ہے وہ بڑی مائنر سی جو ہے ڈیٹیلز نظر آتی ہیں اور آوریز کی این آٹمی خاص دور پہ بڑے اچھے طریقے سے ویجولائز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بڑی بیسٹ جو ہے وہ فولیکل ٹریکنگ کر سکتی ہیں اگر یوٹرائن میسیز ہیں خاص دور پہ سب میوکوزل میسیز ہو گئے یا انٹرالیوبینل میسیز ہو گئے تو ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ٹی وی ایس پہ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے کیوں پھر وہی کہ اس کی ٹی وی ایس کی ریزولوشن بڑی سپیریئر ہے تو اگر ایڈین ایگزل میسیز ہو جائیں یاد رکھیں ایڈین ایگزل میسیز کے لیے جو ہمارے پاس الٹرا سونڈ میں موڈیلٹی اف چچوائیس ہے وہ ٹی وی ایس ہے اس میں ہم ٹی ای ایس کے اوپر اتنا ڈپینڈ نہیں کرتے کیونکہ ٹی ای ایس میں ایڈین ایگزا اتنا کلیر نظر نہیں آتا ڈیو ٹو دہ باور لوپس اور ڈیریکٹلی طور پہ بلیڈر کی ونڈو بھی نہیں بند رہی ہوتی ہمیں بلیڈر کی ونڈو بنانی پڑتی ہے پروب کو اینگلنگ دے کے اور دوسرا یہ کہ جو باور لوپس ہیں ایڈجیسٹن سٹکچرز کے اور پیشنٹ کا خاص طور پہ موٹا ہونا تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایمیج کی کوالیٹی کو ڈیٹوریٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ایمیج اتنا اچھا نہیں بن پاتا کہ ہم ایڈن ایگزل میسیز کو ایکزیکٹ پین پوائنٹ پہ ڈیفرنشیٹ کر سکیں جس کی وجہ سے ہمیں ٹی وی ایس کا سارا لینا پڑتا ہے تو کلڈیس ہے کیا فلورٹ کلڈیس ہے کیا فلورٹ تو ٹی ایس کے بھی بہت اچھا نظر آ سکتا ہے لیکن ٹی وی ایس کے اوپر اس کی اپریسیشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے بہت اچھی ہو سکتی ہے یاد رکھیں ٹی وی ایس ہے اس میں پیشنٹ کی پریپریشن اور ٹرانسجیسر کی پریپریشن یہ دو بڑے ایمپورٹنٹ فیکٹرز ہیں یاد رکھیں ٹی وی ایس کرتے ہوئے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ پیشنٹ سے پہلے انفارمڈ کانسنٹ لینا ہے کہ کیا وہ یہ پروسیجر کرنوانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے اور دوسری سب سے ایمپورٹنٹ چیز کہ ٹی وی ایس ہمیشہ ہمیشہ میریڈ فیمیلز کا کرنا ہے ان میریڈ فیمیلز کا نہیں کرنا کیوں کیونکہ جب آپ پروب انسرٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے ہائیمن رپچر ہو جائے گی تو ہائیمن رپچر ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ایک میت ہے کہ ایٹیز ریلیٹڈ ٹو دہ ورجینیٹی تو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنفیوجن نہ ہو پیشنٹ انسیکیور فیل نہ کرے پیشنٹ کی خاص طور پر پر پرائیویسی ہے اور اس کی جو ہے وہ باڈی ہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ کروانا چاہتا یا نہیں کروانا چاہتا لیکن پھر بھی پھر بھی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ پیشنٹ میریڈ ہو ان میریڈ پیشنٹ کو کبھی بھی آپ نے ایون سجسٹ بھی نہیں کرنا ٹی وی ایس اگر ان میریڈ فیمیلز کے اندر کوئی ایسا سنیریو بن رہا ہے کہ ٹی ای ایس کے اوپر چیز اچھے سے نظر نہیں آ رہی تو آپ اسے سی ٹی ایڈوائز کر دیں یا ایم آر ای ایڈوائز کر دیں آپ اسے کبھی بھی ٹی وی ایس ایڈوائز نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اسے ہمیشہ ٹی ای ایس ایڈوائز کریں گے ایسے کافی سارے کیسیز خاص طور پر پاکستان کے اندر دیکھنے میں آ چکی ہیں جس میں ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ ڈاکٹرز نے شروع کے اندر at the very start of the ٹی وی ایس جو ڈاکٹرز نے جو ہے ان میریٹ فی میلز کا جو ہے وہ ٹی وی ایس کیا ان کے گھر والے لڑنے کیلئے آگئے ان سے بقاعدہ طور پر پولیس کیسیز اور all that stuff ہوا تو اس چیز کا خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ میریٹ فی میل ہو انفارمڈ کانسنٹ ہو کانسنٹ فارم پر ہمیشہ یاد رکھیں پیشنٹ کے سگنیچر ہونے چاہیے زبانی کلامی کانسنٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ کانسنٹ ریٹن ہونا چاہیے کیونکہ ریٹن کانسنٹ کی وجہ سے اگر بعد میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ پیشنٹ کلیم کرتا ہے یا پیشنٹ کی فیملی کلیم کرتی ہے تو آپ کے پاس اگر ریٹن کانسنٹ موجود ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں اس پیشنٹ نے اس کانسنٹ کو سائن کیا ہے اور وہ کانسنٹ ہمیشہ لوکل لینگویج کے اندر بھی ضرور ہونا چاہیے تاکہ پیشنٹ بعد میں یہ کلیم نہ کر سکے تو مجھے تو لینگویج آتی نہیں ہے یا مجھ سے زبردستی اس پر سائن کروائے گئے ہیں یا کوئی بھی اس قسم کی چیز تو پیشنٹ کو سب سے پہلے آپ نے پروسیجر بڑا ایکسپلین کرنا ہے ڈیٹیل کے اندر بتانا ہے کہ کیا پروسیجر ہوگا کس طریقے سے ہوگا یہ پروسیجر کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے اس پروسیجر کے لیے سب سے پہلے پہلے جو آپ نے پروب کی پریپریشن کرنی ہے یاد رکھیں پروب میں جو جیل ہوتی ہے وہ جیل ایک بڑا میجر جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے بیسیکلی سکیننگ کے اندر اگر جیل نہ ہو تو ایکاوسٹک ایمپیڈنس کا جو میس میچ ہے وہ جو ہے وہ ختم نہ ہو سکے جو سکین کے درمیان ہے اور جو سوفٹ ایشیوز کے درمیان ہے اس وجہ سے ایئر کو ختم کرنے کے لیے جیل کا ہونا بہت ضروری ہے تو جب بھی ہم اپنے سکین کرتی ہیں تو ٹرانس اپڈامیل سکین کرے تو جیل لگاتے ہیں لیکن جاد رکھیں جب آپ کسی بھی کیویٹی کے اندر پروب انسٹ کر رہی ہیں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پیشنٹ کو کسی قسم کا انفیکشن نہ ہو کیونکہ ایک ہی پروب آپ نے ڈیفرنٹ پیشنٹ پر یوز کرنی ہے پیشنٹ وان پہ ٹو پہ تھری پہ تو ہو سکتا ہے کسی بھی پیشنٹ کے اوپر آپ یوز کریں تو اس پیشنٹ کو کسی قسم کی کوئی سیکشلی ٹرانس میٹڈ ڈیزیز ہو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو وہ انفیکشن جب آپ دوسرے پیشنٹ پہ وہی پروب یوز کریں تو وہ انفیکشن اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائے تو جس طرح آپ سرجیکل انسٹریمنٹس جو ہیں وہ سٹیلائز کرنے کے بعد استعمال ہوتی ہیں لیکن جہاں پر ہم پروب کو سٹیلائز نہیں کر سکتے ایک ہیٹنگ چیمبر کے اندر رکھے بڑی نازک سی پروب ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں کوئی ایسی سیچویشن جو ہے ہم نے بنانی ہے ہم نے وہ طریقہ کار اختیار کرنے ہیں جس کی وجہ سے پروب کو بھی ڈیمیج نہ ہو اور پیشنٹ کو بھی ڈیمیج نہ ہو تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم لیٹکس کور جوز کرتے ہیں پروب کے اوپر تو کور چڑھانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پروب کی ٹپ کے اوپر اگر یہ پروب ہے ٹھیک ہے اگر یہ پروب ہے اور یہ پروب کا ہیڈ ہے تو اس پروب کی اوپر یہ ہاں پہ ہم نے سب سے پہلے جیل اپلائی کرنے ہے تھوڑی سی جیل اپلائی کرنے کے بعد پروب کو کور کر دے رہے جو بھی ہوگا پروب کو کور کرنے کے لیے یوزلی طور پہ دو طرح کی چیزیں یوز ہوتی ہیں ایک تو کانڈمز یوز ہوتی ہیں یوزلی طور پہ جو بڑی وائڈلی یوز ہوتی ہیں دوسرا ترقی آفتہ جو ممالک ہیں ان کے اندر سپیشلی طور پہ پروب کو کور کرنے کے لیے لیٹکس کور ملتے ہیں تو وہ کور آپ نے یوز کرنا ہے پروب کے اوپر اس کو پروب کے اوپر جیل لگا کے پروب کے اوپر آپ نے کور کو چڑھا دینا ہے اور اس کے بعد اس کی ائر ٹائٹ کر دیں گے جہاں سے یعنی کہ ببل وہ لگے ہوئے ہوں گے جیل لگی ہوئی ہوگی تو اس سرفیس کے اوپر پروب کے ہیڈ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ائر ببل نہیں آنا چاہیے اس لیٹکس کور کا چھیک ہے اگر ائر ببل آ گیا تو ائر ببل کی وجہ سے کیا ہوگا جس پوائنٹ پر ائر ببل آئے گا اس پوائنٹ پر ساؤنڈ بیم ریفلیکٹ ہو جائیں گی واپس ٹرانزیوسر کے طرف آگے کی طرف نہیں جائیں گی جب آگے کی طرف ساؤنڈ بیمز نہیں جائیں گی تو ایمیج نہیں بنے گا اچھا جب ایمیج نہیں بنے گا تو ہمیں فائدہ نہ ہوا پھر ٹی وی ایس جیوز کرنے کا تو ٹی وی ایس جیوز کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرور ہی ہے کہ ائر ببل بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ٹی وی ایس کے لیے ہم ٹی ایس کے لیے کیا کرتے تھے پیشنٹ کا بلیڈر فل رکھتے تھے لیکن ٹی وی ایس میں ہم نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کا بلیڈر امٹی رکھنا ہے کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکسٹر پوش کر رہی ہو یوٹرس کو یا ہمارے درمیان کے اندر آئے اور فیلڈ کو ابسٹک کر رہے تو اس طرح سے کیونکہ ہم دریکٹلی طور پہ دیکھ رہی ہیں کسی قسم کی کوئی سمال بابل ہمیں ابسٹک نہیں کر رہی کسی قسم کی فیٹ نہیں ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم دریکٹلی طور پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس وجہ سے یورینری بلیڈر کا فیل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ پریفرڈ یہی ہے کہ یورینری بلیڈر کیا ہو امٹی ہو تو پروپریپٹیشن کے لیے ضروری ہے وہی چیز جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سکینک جیل جو ہے وہ ٹپ آف تر ٹرانسیسر کے اوپر یا ہیڈ کے اوپر اپلائی کی جائے جس جگہ سے سانڈ بیمز نے نکلنا ہے اور باڈی کے اندر یورینری طور کے اوپر کانڈمز جوز ہوتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے یہ پروپ کی ٹیپ ہے پروپ کی ٹیپ کو یہاں سے کور کرنا ہے اور اس چیز کو نیچے تک اینڈ تک لے کے جا کے پروپ کی اینڈ کے اوپر یہاں پہ پوائنٹ بنا ہوگا جہاں پہ آپ ربر جو ہے وہ لگا دیں گے تاکہ یہ بلکل پروپ کا جو کور آپ نے لگایا ہوا ہے یہ بلکل ٹائٹ رہے اور اس کے اندر یہ لوز نہ ہو جب آپ even انسرٹ بھی کریں تو یہ بلکل بھی لوز نہ ہو اور یہ اپنی شیپ کو برقرار رکھے اور کسی قسم کا ائر بول even after the انسرشن بھی اس کے اندر شامل نہ ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیشنٹ پریپریشن میں سب سے زیادہ ضروری ہے فل ایکسپلینیشن آپ نے پیشنٹ کو ایکسپلینیشن دینی ہے کہ یہ آپ نے سب سے پہلے پروپ دکھانی ہے پیشنٹ کو کہ یہ پروپ ہے یہ انسرٹ کی جائے گی لیکن اس سے پین نہیں ہوگا بلکل مائنر سا پین ہوگا اور آپ سے بار بار پوچھتے جائیں گے اس سے کسی قسم کا انفیکشن نہیں ہوگا یہ کسی قسم کے لیے آپ کو ہرٹ نہیں کرے گی یہ پروسیجر آپ کی فرٹیلیٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں کرے گا اور جو بھی اس سے ریلیٹڈ پیشنٹ کی جتنی بھی کنفیوزن ہوں گی آپ نے اس کو دور کرنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ہے تاکہ اس کو فل ایکسپلینیشن دی جائے فل ایکسپلینیشن کے بعد اس سے کونسنٹ لے لیا جائے کونسنٹ لینے کے بعد اس کو پھر کہا جائے کہ یورینری بلیڈر ایمٹی کر دیں سوٹیبل گاؤن کے اندر اس کو چینج کر دیں جو بیسکلی پروسیجر گاؤن ہوتا ہے اس کے اندر چینج کر دیں اور خیال رکھا جائے پیشنٹ کی پرائیویسی کا پیشنٹ کی پرائیویسی ہمیشہ ہر سیٹ اپ کے اندر بڑی ضروری ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ میڈیکل ایتکس کے اندر بقاعدہ طور پر آپ لوگ یہ سیکھ بھی چکے ہیں کہ پیشنٹ کی پرائیویسی کا آپ نے کس طرح سے کیا لکھ میں ہے تو پیشنٹ کی پرائیویسی بہت ضروری ہے ایک فیمل سونو گرافر اگر کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور فیمل ہونی چاہیے اگر میل سونو گرافر ٹی وی اسکین پرفارم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ فیمل اٹینڈنٹ ضرور ہونی چاہیے اور پریفریبل یہی ہے کہ وہی فیمل اٹینڈنٹ جو ہے وہ پروب انسٹ کرے اور سارا پروسیجر جو ہے اس کو گائیڈ کرے اور جو میل سونو گرافر ہے وہ سکرین دیکھ کے جو ہے اس کو اسسٹ کرے اس کے لیے جو اس کی اسسٹنٹ ہے جو اٹینڈنٹ ہے اس کا جو ہے ایڈوکیٹڈ ہونا اور اس پروسیجر کو سمجھنا وہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں بیسٹ پوزیشن جو ہے وہ پیشنٹ کی ٹی وی اس پرفارم کرنے کے لیے وہ گائنیکلوجیکل اگزامینیشن ٹیبل کے اوپر ہے لی تھوٹ می پوزیشن اسے بولتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے بلکل فلیٹ لیٹا ہوا اپنی بیک کے اوپر اور اس کے جو لیگز ہیں وہ فلیکسٹ ہوں اور اس کے تھائیز جو ہے وہ بھی فلیکسٹ ہوں تاکہ جو ہے وہ پروب کی انٹرنس کے لیے جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ بن سکے لیکن یوزیلی طور کے اوپر ریڈیالوجیکل سیٹ اپ کے اندر آپ کو اس طرح کے ٹیبلز نہیں ملیں گی اور اس طرح کی پوزیشن نہیں ملے گی تو یہ آئیڈیل پوزیشن کو ہم نے چھوڑ کر جو ہے وہ پیشنٹ کے کمفرٹ کے حساب سے اس مقصد کے لیے یوزیلی طور کے اوپر فوم پیڈ یا پیلو وغیرہ رکھتے ہیں یا کوئی سپونج جو ہے وہ پیلو وغیرہ وہ رکھتے ہیں تاکہ اس کے نیچے رکھنے کی وجہ سے اس کی جو پیلویس ہے وہ یہاں سے کیا ہو جائے ایلیویٹیڈ ہو جائے تاکہ آپ کو یوٹرس کا بڑا اچھا ویو مل سکے اور اس کے دونوں نیز فلیکسٹ فلیکسٹ کر کے سائٹ پہ کر دینا ہے اور اس کی بوڈی کو اوپر سے شیٹ سے کور کر دینا ہے تاکہ پیشنٹ کی پرائیویسی انشور ہو جائے یہ جو ہے ہمارے پاس ایک سکیمیٹک ڈائیگرام ہے جس کی اندر دکھایا گیا ہے کہ پیشنٹ کو کس پوزیشن کے اندر آپ نے لیٹا نا ہے بلکل فلیٹ بیک کے اوپر لیٹا گیا اور اس کی بیک کے نیچے جو ہے وہ پلو رکھیں اس کی پیلویس کو ایلیوییٹ کیا ہوا ہے اور اوپر کی طرف جو ہے وہ چادر سے کور کیا ہوا پیشنٹ کو تاکہ اس کی پرائیویسی انشور ہو اور ریچے کی طرف جو ہے وہ اس کی لیکس کے تھروں جو ہے پروب انسرٹ کی ہوئی سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ ٹرانس جیوسر کی انسرشن کے وقت آتا ہے یاد رکھیں ٹرانس جیوسر کو انسرٹ کرتے ہوئے جو بھی فیمیل اٹینڈنٹ ہوگی جو بھی انسرشن کا کام کر رہی ہوگی اس نے انسرٹ کرنا ہے اور آپ نے بار بار دیکھ رہے ہونا ہے یا اگر فیمیل سنوگرافر ہے وہ انسرٹ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سکرین کی طرف دیکھتے رہنا ہے کہ اب کس لیول تک مہنچ گئی ہیں یہ نہ ہو کہ ہم پروب کو زیادہ انسرٹ کرتے ہوئے سروکس کی طرف مہنچ جائیں اور سروکس کو ہٹ کرنے لگ جائیں جس کی وجہ سے پیشن کو بہت زیادہ پین محسوس ہوگا یاد رکھیں بجائنہ کی لیندھ جو ہے وہ اپروکسی میٹلی سکس ٹو ایٹ جو ہے وہ سنٹی میٹرز تک ہوتی ہے میکسیمم فیمیل پیلوی کا آپ کو ہر صورت کے اندر پتا ہونا چاہیے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ سپائن جو ہے وہ ایلیویٹیڈ ہے اور ضروری ہے کہ آپ بار بار مونیٹر کو ابزرو کرتے رہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کس لیول تک پہنچ گئے ہیں اور پیشنٹ سے بار 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 پوچھتے رہیں کہ کیا اسے در تو نہیں ہو رہا اسے پیر محسوس تو نہیں ہو رہا تاکہ پیشنٹ کے ڈسکمفرٹ کا جو ہے وہ آپ ڈسکمفرٹ نہ دیں کسی قسم کا بھی اور اس کے کمفرٹ کا خیال رکھیں یہ کچھ ٹی وی ایس کی پروب کی ٹائپس ہیں جو آہستہ آہستہ جو ہے ایوالو ہوئی ہیں یہ ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹائلز یا ڈیفرنٹ میتھوڈالوجی کی جو ہے وہ پروبز یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کا جو ہے جو فیس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے وہ فیس ہمارے پاس کروڈ ارے ہونا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھی فیلڈ آف یو جنریٹ کر سکی ٹھیک ہے جو پروب انسرشن کیلئے کیا ہے کہ جب بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیشنٹ کو بلیڈر ایمٹی کرنے سے پہلے اس کو پروب لازمی طور پر دکھا دینی ہے پروب لازمی طور پر دکھانی ہے اور اس کو پروب دکھانے کے بعد پروسیجر کو ایکسپلین کر دینا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ کتنی لیندھ جو ہے وہ انسرٹ کی جائے گی اپروکسیمیٹلی تو بیسکلی اپروکسیمیٹلی جو ایک لیندھ ہوتی ہے پروب کی جو انسرٹ کی جاتی ہے وہ ایک ٹیم فون کے برابر ہوتی ہے ٹیم فون جو ہے وہ بیسکلی ویسٹن کنٹریز کے اندر وہ زیادہ یوز ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو پیریٹس کے اندر یوز کی جاتی ہے پیٹس کے الٹرنیٹیف تو اس طرح سے یوز کی جاتی ہے اور اس کے اندر آپ نے پیشنٹ کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ سرجیکل انسٹرومنٹس جو ہے سپیکلم بغیرہ یوز نہیں کیے جائیں گے جو اس کو ہرٹ کریں اور یہی بڑے ہی سیمپل سا پروسیجر ہے اور یہ جو ہے منیمم پین کے ساتھ جو ہے وہ بلکل لائٹ سا پین ہوگا اور بلکل بھی پیشنٹ ڈسکمفرٹ محسوس نہیں کرے گا اور یاد رکھیں جب آپ پروب کو انسٹ کر رہے ہوں تو پیشنٹ کو بولیں کہ وہ اپنی باڈی کو بلکل ریلیکس چھوڑ دے کیونکہ اگر پیشنٹ اپنی باڈی کو سٹریچ کرے گا تو اس وقت پروب انسٹ کرنے کے اندر لیے بہت مشکل ہوگی اور پیشنٹ کو تاکہ آپ کی بیٹر انڈیسٹینڈنگ ہو سکے تو یہ ویجائنہ کے اندر جو ہے وہ پروب انسٹ کیا ہویا اور یہ جو ہے وہ فیلڈ آف ویو بن رہا ہے ٹرانس ویجائنڈ الٹرسونگ کا انڈو کیوٹی الٹرسونگ کا جو ٹرانس ویجائنڈ لیے ہم کر رہے ہیں تو ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا ٹرانس جوسر ہے جو پروب ہے وہ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پروب جو ہے وہ ہم نے انسٹ کیا ہوا ہے تو پروب انسٹ کہاں پہ ہو رہا ہے بوڈی کے یہ کون سا لیول ہے بوڈی کا انفیریر لیول اور یہ اب ہم نے پروب جو ہے وہ انسٹ کیا ہوا بجائنہ کے اندر تو ہمیں امیج کیا آئے گا سب سے پہلے کی طرف آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو فوٹ پرنٹ بنا ہوا ہے یہ بلا جو فوٹ پرنٹ ہے یہ فوٹ پرنٹ جو ہے ہمیں یہ پروب کا فیس بتا رہا ہے کہ پروب کا فیس کتنا ہے تو اس کا کروڈ ارے فیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے میکسیمم فیلڈ اویو پوسیبل ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنی سائٹ کی طرف فیلڈ اویو دے رہا ہے میکسیمم اپروکسیمیٹلی ون ٹوئنٹی ڈگری کے آس پاس جو ہے اس کا جو ہے وہ فیلڈ اویو بند رہا ہے سوری ون ٹوئنٹی ڈگری کے آس پاس جو ہے وہ اس کا فیلڈ اویو بند رہا ہے لیکن اس سے ون ٹوئنٹی ڈگری سے کافی کم ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یوٹرس جو ہے وہ انٹیریر سائٹ کی طرف ڈیویئٹ ہوئی ہوئی ہے مڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو دیکھے گا کہ یوٹرس کی جو انڈومیٹرم کیوٹی ہے یہ انٹیریر سائٹ کی طرف ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ بھی سیدھی اس طریقے سے مڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی بیلکل ویسے ہی آپ کو نظر آ رہی ہے تو جائنا کیا تھی وہ اس جگہ کے اوپر تھی ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو کیا نظر آنے شروع ہوگی سروکس یہ بھی جگہ کیا ہوگی سروکس ہوگی سوری یہ بلا اس مارکر سے نظر نہیں آ رہا مارکر چینج کر لو یہ بلا پوائنٹ کیا ہوگا اور یہ ہمارے پاس انڈومیٹریم ہے اور یہ جو آوٹر سٹکچر ہے یہ باؤنڈری ہے اور یہ ہمارے پاس جو انٹیر سائیڈ کے طرف ڈیویٹ ہوا ہوا ایسا ہے یہ کیا ہے یوٹرس کی فندس ہے تو ہم نے یوٹرائن انوٹمی کو اب وید رسپیکٹ ٹو دا ٹی وی ایس اپروچ دیکھنا ہے کہ ٹی وی ایس کی اپروچ کے لحاظ سے کیا انوٹمی بن رہی ہے اب ڈیفینیٹری ہمیں بلکل ویسا ایمیج نظر نہیں آئے گا جیسا ٹرانس ایبڈومیل ایمیج نظر آتا تھا اب ہمیں ایمیج جو ہے ایمیج کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا وہ ہم اب سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں بلکل تو یہ دوسرا ایمیج ہے اس دوسرے ایمیج کے اندر جو ہے وہی سیم چیز ہے کہ پروب جو ہے وہ انسٹ کی گئی ہے پروب کی جو مارکر ہے وہ انفیریئر سے کس کی طرف جا رہی ہے سپیریئر سائیڈ کے طرف تو یہ والی سائیڈ جہاں پر پروب کا فوٹ پرینٹ ہے یہ کونسی سائیڈ ہوئی انفیریئر اور یہ کونسی سائیڈ ہوئی سپیریئر اگر پروب کا مارکر اوپر کی طرف ہے تو یہ والی سائیڈ کونسی ہے انٹیریئر اور یہ والی کونسی ہے پوسٹیریئر تو یہ سائیڈ ہمارے پاس بنی انٹیریئر اور یہ سائیڈ ہمارے پاس بنی پوسٹیریئر تو اس میں ویسے ہی جو یوٹرس ہے دیکھیں بلکل بینٹ ہوئی ہوئی ہے اس ایمیج کے اندر تو ویسے ہی یوٹرس کیا ہو رہی ہے بلکل بینٹ ہو رہی ہے اور یہ آوٹر مارجن ہے یوٹرس کے ٹھیک ہے اور جہاں پر یہ پہلے لیول کی ڈائیورجنس ہو رہی ہے اس کے پاس یوٹرس کی سروکس ہے اس جگہ پر ایسا ہی ہے اس جگہ پر سروکس ہے جہاں پر یہ ڈائیورجنس ہو رہی ہے تو ہمارے پاس سروکس کہاں بنے گی یہ بالکل یہ والی جگہ یہ والی جگہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکیلٹی ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ایمیج کے اندر پروب کہاں پر ہے اور پروب کے کس پوائنٹ پر ہوگا اور اس پوائنٹ کی وجہ سے آپ کو سروکس کہاں پر نظر آئے گی تو دیکھیں جہاں پر پروب کا فوٹ پرنٹ ہے اس سے بالکل تھوڑا سا آگے اور نیچے کی طرف سروکس تھی یہاں پر تو ہم بھی دیکھتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف نیچے کی طرف تو یہ والی کیا ہمارے پاس بن گی سروکس بن گی اور اس کے بعد یہ دھرمیان کے اندر پڑے اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ کیا ہے انٹیری میں اور یہ انٹیری سائٹ کے پر جو چیز گئی ہوئی ہے وہ کیا ہے فنڈس ہے بیسکلی طور پر ہمیں جو ٹی وی ایس کا ایمیج نظر آتا ہے وہ ایسا ایمیج نظر آتا ہے میں نے اس ایمیج کو کچھ اس طریقے سے روٹیٹ کیا ہے تاکہ ہم اس ایمیج کی اکارڈنگ اس کی انڈرسٹینڈنگ کر سکیں کہ پروب کہاں پہ پڑی ہے لیکن جب آپ مشین پہ ایمیج دیکھیں گے تو آپ کو اس طریقے سے ایمیج نظر آئے گا اوپر کے طرف اور یہ جو ہے پروب کا کیا ہے فوٹ پرنٹ ہے یہ والا کہ یہاں سے جو ہے وہ انسرٹ ہو رہی ہے پروب اور یہاں پہ پروب کا مارکر پڑا ہوا ہے تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ والا پوائنٹ کیا نظر آئے گا سروکس یہ والا پوائنٹ کیا نظر آئے گا سروکس بلکل دیکھیں کہ اس جگہ کے اوپر نظر آ رہا ہے اور یہ والی چیز کیا ہے ہمارے پاس اگر یہ ہم آؤٹلائن کر دیں اس کو بلکل اچھے طریقے سے تو یہ پوائنٹ کیا نظر آئے گا ہمیں سیم فنڈس اور اس کے اندر یہ انڈومیٹرل کیاوٹی دیکھیں ٹرپل لیئر انڈومیٹرل کیاوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے بڑی پیاری سی اور اچھی سی تو یہ ہم بھی کہا نظر آ گئی انڈومیٹرل تو اس کے اندر ٹی وی ایس سکیننگ کے اندر ہمیں ہمیشہ ریزولوشن بہت اچھی ملتی ہے لیکن ٹی وی ایس کے ایمیج کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارا پروب کس جگہ پہ پڑا ہوگا اور وہ کس طرح کا ایمیج دے رہا ہوگا یاد رکھیں سکینن شروع کرنے سے پہلے ہم نے پیشنٹ کی پوزیشن کا خیاد رکھنا ہے کہ کیا پیشنٹ اپنی اپروپریٹ پوزیشن کے اندر آ گیا ہے اور یہ ہم نے پیشنٹ سے اجازل دینی ہے کہ کیا وہ ریڈی ہے کیا وہ پرمیشن دے رہا ہے کہ وہ انسرٹ کی جائے پروب اور اگر پروب کو انسرٹ کرتے ہوئے کسی قسم کی ریزیسٹنس آ رہی ہو تو آپ پیشنٹ کو بھی آفر کر سکتے ہیں کہ وہ ہیلپ کر دے پروب کو انسرٹ کرنے کے لئے اور آپ بلکل دیکھتے رہیں کہ آپ کو کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ یوٹرس کے کی ایلیمنٹس جو ہیں وہ فنڈس باڈی اور سروکس وغیرہ نظر آ رہے ہیں اور پیشنٹ سے پوچھتے رہیں بار بار کہ کیا وہ اوکی ہے کیا وہ اوکی ہے اور پیشنٹ کو بولیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ باڈی کو بلکل ریلیکس چھوڑ دے کسی قسم کی بھی وہ سٹریس نہ لے اور وہ بلکل ریلیکس رہے اور یاد رکھیں پیشنٹ کو اینگل کیونکہ اینگل کی لیمیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس جب بھی ہم ٹی وی ایس الٹرسونگ کر رہی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اینگلز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کس اینگل پر کون سی چیز مل رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جب بھی ٹی وی ایس الٹرسونگ کرنا ہے تو ہمیں اینگلز کا پتا ہونا چاہیے کہ کس اینگل پر ہمارے پر سیجٹل ایمیجنگ آئے گا ایمیج آئے گا ٹھیک ہے تو ٹی وی ایس کے جو ایمیجنگ پلین ہے وہ دو پلین ہے ایک سیجٹل پلین ہے ایک سیجٹل پلین ہے اور دوسرا کورونل پلین ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ٹی وی ایس کے اندر کسی قسم کا ٹرانسورس پلین نہیں ہے کاٹ رہے ہیں کیونکہ ہم اوپر تو بوڈی کے رکھ نہیں سکتے اگر ہم بوڈی کے انٹیئر سرفس پر پروب رکھتے اور اسے کاٹ دے تو ہم اسے اوپر اور نیچے کے حفظ میں کاٹ دیتے ہم تو پہلے ہی بوڈی کے سینٹر کے اندر ہیں تو یا تو ہم بوڈی کو انٹیئر اور پسٹیئر سائیڈ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس کونسا پلین بنے گا کورونل پلین بنے گا اور یا ہم بوڈی کو رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اگر ہم رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر ڈیوائیڈ کریں گے بوڈی کو تو ہمارے پاس کونسا پلین بنے گا سیجیٹل پلین بنے گا تو جب ہم سیجیٹل پلین دیکھ رہے ہوں جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایمیجز کے اندر دیکھا تو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ کیا ہیں وہ وجائنہ ہے وہ سروکس ہے یوٹرس ہے اس کے علاوہ میڈ لائن اور انڈومیٹریم بہت ہی اچھی نظر آتی ہے پاؤچ آف ڈگلس جو یوٹرس کی بیک سائیڈ کے اوپر پوسٹیریر اینڈ پر ہوگا یوٹرس اور ریکٹم کے پلکل درمیان گئے پاؤچ آف ڈگلس اور سیجیٹل سیکشن کے اندر ہمیں اووریز اور ایڈین ایگزہ بھی نظر آ سکتا ہے اگر ہم پروب کی منوورنگ کریں بڑے اچھے طریقے سے جب ہم سیجیٹل ایمیج کو سٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پروب کس جگہ پہ ہے تو اس کے لیے میں اس ایمیج کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں کیا آپ لوگ دیکھ سکیں تو پروب دیکھیں بوڈی کی انفیریر سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور انفیریر سائٹ سے سپیریر سائٹ کے طرف جا رہی ہے یا ہم یوں بولیں گے کورڈل سائٹ سے کرینیل سائٹ کے طرف جا رہی ہے اور پروب کا ہیڈ یا تو پیشنٹ کے انٹیر سائٹ کے طرف ہو سکتا یا پسٹیر سائٹ کے طرف تو آئیڈلی جہاں پہ ہم نے رکھنا چاہیے وہ کس طرف رکھتے ہیں پروب پیشنٹ کی انٹیر سائٹ کے طرف پسٹیر سائٹ کے طرف نہیں رکھتے پروب کا ہیڈ ہمیشہ سے ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ایمیج آئے گا وہ فوٹ پرنٹ کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس فوٹ پرنٹ کیا تھا تو سب سے پہلے کہ پروب کی جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ ایک تو کیا ہے ساؤنڈ بیم آگے بھی جا رہی ہے اور ساؤنڈ بیم سائٹ پہ بھی جا رہی ہے تو یاد رکھیں جب آگے بھی جا رہی ہے اور سائٹ پہ بھی جا رہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ پروب اس وقت اگزیکٹ جگہ پہ ہے کام پہ تو اگزیکٹ جگہ پہ وجائنا پہ آئے تو وجائنا سے آگے والا سٹکچر کیا آئے گا سروکس تو وہ بلکل سامنے کی طرف نہیں آئے گا یاد رکھیں بلکل سامنے کی طرف نہیں آئے گا وہ بلکل سائیڈ کی طرف آئے گا تو ہمیں یہ والا سٹکچر جو ہے یہاں پر وجائنا نظر آئے گی بلکل قریب چھوٹا سا پارٹ کیونکہ اگر ہم نے بلکل سروکس کے پاس پروب انسٹ کی ہوگی اگر سروکس سے تھوڑی سی دور ہوگی تو وجائنا بھی ہمیں اچھی سے نظر آ جائے گی اور بعد میں یہ والا جو پارٹ ہے یہ والا جو سٹکچر ہے یہاں پہ یہاں پہ کیا چیز نظر آئے گی ہمیں سروکس نظر آئے گی اور یہ سروکس سے آگے کی طرف انڈومیٹریم سٹارٹ ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے میڈ لائن کے اندر اور یہ ہمارے پاس یوٹرس کی آؤٹ لائن ہے بڑے اچھی طریقے سے یہ بن رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے سپیریئر بارڈر جو ہے ہمیں یوٹرس کا وہ کہاں بلے گا یہ والا سپیریئر بارڈر ہے یہ والی جو سپیریئر وال ہے وہ کون سی ہے وہ یہ والی وال ہے جہاں پہ فندس وغیرہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ انفیریئر سٹکچر ہے ہمارے پاس تو یہ سیجٹل بھی ہوئی ہے جس کے اندر ہمیں لانگی ٹیوڈنل سیکشن کٹ سیکشن نظر آ رہا ہے کس کا یوٹرس کا تو اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اگر ہم کمپیر کریں with the trans abdominal image تو trans abdominal image میں ہم کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ سپیریئر ہے اور یہ والی سائٹ کونسی ہے انفیریئر ہے یہ انٹیریئر ہے اور یہ پسٹیریئر ہے لیکن ابھی ہم انٹیریئر سائٹ پہ تو نہیں پروب انسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم کہاں پہ پروب انسٹ کر رہے ہیں انفیریئر سائٹ پہ کہاں پہ پروب انسٹ کر رہے ہیں انفیریئر سائٹ پہ لیکن یاد رکھیں اگر پروب کا اینگل یہاں ہو ہم تھوڑا سا نیچے سے دیکھ رہے ہیں اور پروب کا اینگل اوپر کی طرف ہو تو ہم پھر تھوڑا سا انٹیریئر سائٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائٹ انٹیریئر انفیریئر ہے یعنی کہ انفیریئر بھی ہے اور انٹیریئر بھی ہے اور یہ والی سائٹ کیا ہمارے پاس بنے گی یہ والی سائیڈ ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ والی سائیڈ سپیریئر بھی بنے اور تھوڑا سا پسٹیرئر سائیڈ کی طرف بھی بنے پسٹیرئر سائیڈ جہاں پہ یہ والی سائیڈ آ رہی ہوگی یہاں پہ پسٹیرئر اور اوپر کے طرف جو جاری ہوگی ویسل جو ہمارے پاس اوپر کے طرف جو سانٹ بھی جاری ہوگی وہ کیا بنے گی سپیریئر بنے گی تو تو اس میں ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ کہنا چیز نظر آئی سروکس اور یہ ہمارے پاس کیا ہے بالکل یہ جو ہے یہ فنڈس نظر آ رہی ہے اور یہ کیا ہے انڈومیٹرل ہے اور انڈومیٹرل سٹرائپ ہے تو ہمیشہ ہم نے یہ نوڈ ناؤن ضرور کرنا ہے کہ ہماری جو پروب ہے وہ کس جگہ پر ہے کیونکہ اگر ڈیفرنٹ جگہ پر پروب ہوگی اور ڈیفرنٹ اینگل ہوگا تو ڈیفرنٹ ہی ویو بنے گا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایمیج ہے ٹرانس جو ہے وہ وجائنل ایمیج ہیں یہ پوری کی پوری یوٹرس کی بورڈی ہے میں نے پہلے بھی بولا ہوں کہ آوٹ لائن ہمیشہ دیکھیں کہ یہ یوٹرس کی پوری کی پوری ہے یہ پاؤچ آف ٹگلس تھا جس پہ فلورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو بلیک بلیک اور یہ یوٹرس کی پوری کی پوری لیندھ ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے انڈومیٹریم پڑی ہوئی ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک ہم میر کر رہے ہیں یوٹرس کو یہ لیندھ اور یہ اپی ڈائیومیٹر یعنی کہ انٹیریو پسٹیڈر ڈائیومیٹر یا اسے ہم ڈیپتھ بولیں گے یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس اسی کا کرونل کٹ سیکشن ہے جس کے اندر یہ ہمارے پاس یوٹرس کی جو ہے وہ باؤنڈری آ رہی ہے یہ اوپر کی طرف اووریز آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اووریز کے اندر چھوٹے چھوٹے فولیکلز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ اس کے اندر پڑی ہوئی کیا ہے انڈومیٹریو میں تو اسیسمنٹ بہت ضروری ہے کہ ہماری پروب کس اینگل سے پڑی ہوئی ہے کس طریقے سے پڑی ہوئی ہے کہیں پہ پروب کو ہم اینگل دیتے ہوئے روٹیٹ تو نہیں کر دیا ہم نے کسی کی وجہ سے اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا میجر پلین ہے وہ کارنل ایمیجنگ ہے کارنل پلین ہے کارنل پلین کے اندر ہمیں سرویکس پاؤچ آف ٹگلس یوٹرس لیفٹ آوری رائٹ آوری اور ایڈین ایکزہ نظر آتے ہیں یاد رکھیں ایڈین ایکزہ جو ہے ہم اسے بولتے ہیں جو یوٹرس کی سائیڈ پر جگہ ہوتی ہے یوٹرس کے سائیڈ کے اوپر جو جگہ ہے جتنی بھی سپیس ہے اسے ہم ایڈین ایکزہ بولتے ہیں اور اس ایڈین ایکزہ کے اندر رائٹ آوری لیفٹ آوری رائٹ فلوپین ٹیوب لیفٹ فلوپین ٹیوبز اور لیگامنٹس وغیرہ جو ہے وہ سارے کے سارے اس ایڈین ایکزہ کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم فیمل پیلویس کی بات کریں تو یوٹرس کو چھوڑ کے جو سائیڈ والا ایریا ہے وہ سارا ایریا ایڈین اگزا کے اندر کبر ہو جاتا ہے تو جب بھی ہم نے اووریز کو ویڈیو لائز کرنا ہے اووریز کو دیکھنا ہے تو اووریز کو دیکھنے کے لیے ہم نے سیم ویسے ہی پروب کو روٹیٹ کرنا ہے جیسے ہم ٹرانس ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ میں لانگیٹیوڈنل سے ٹرانسورس کرتے تھے اپنے پروب کو کہ ایک ورٹیکل ایکسس سے ہوریزونٹل ایکسس میں لے آتے تھے تو اسی طرح ہم نے پروب کو بھی موو کر دینا ہے نائنٹی ڈگری پہ تو جب ہم پروب کو نائنٹی ڈگری کی طرف روٹیٹ کریں گے موو کریں گے تو ہم سیجل پلین سے ہم کرونل پلین کے اندر شفٹ ہو جائیں گے تو ہم نے جون سا بھی ایڈین ایکسا دیکھنا ہے اس ایڈین ایکسا کی طرف پروب کا فیس کر دینا ہے رائٹ سائیڈ دیکھنا ہے تو رائٹ سائیڈ کے طرف اس کا فیس کر دینا ہے اور اگر لیفٹ سائیڈ کے طرف کرنا ہے لیفٹ ایڈین ایکسا دیکھنا ہے تو لیفٹ سائیڈ کے طرف جو ہے وہ پروب کا جو ہے وہ فیس کر دینا ہے اور یاد رکھیں کیونکہ ہم ویدین تک کیویٹی دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ آوریز بہت چھوٹا سا سٹرکچر ہے کہ آوریز یہاں پہ پڑی ہو اور آپ کی ساؤنڈ بیم یہاں سے جا رہی ہو یا یہاں سے جا رہی ہو تو ہمیشہ پروب کو آپ کیا کرتے رہیں پروب کو یہاں سے اوپر سے نیچے کی طرف انٹیریر تو پسٹیریر جو ہے وہ انگولیٹ کرتے رہیں فین کرتے رہیں یا تو اوپر کی طرف مو کریں اس کا رائٹ سائٹ پہ کرتے ہوئے یا تو پروب کا فیس اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف کریں یا لیفٹ سائٹ پہ طرف کرتے ہوئے اوپر یا نیچے کی طرف کریں جس کی وجہ سے آپ کو رائٹ اور لیفٹ اووریز کلیر آ جائیں گی تو جس جگہ پہ آپ کو رائٹ اور لیفٹ اووریز کلیر نظر آ جائیں وہاں پہ آپ اپنی پروب کو جو ہے وہ روکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس اووریز جو ہے وہ کلیر ویو کے اندر آ رہی ہے ہمارا یہ جو پلین ہے یہ کورنل پلین ہے اور کورنل پلین کے اندر آپ کو پتا ہے کہ باڈی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے انٹیر سائیڈ کے اوپر اور پسٹیر سائیڈ کے اوپر تو اب باڈی کیونکہ ڈیوائیڈ ہی ہو چکی ہے انٹیر سائیڈ میں اور پسٹیر سائیڈ میں تو الٹرا ساؤنڈ کے کورنل پلین کے اندر ہمیں نہ ہی انٹیر سائیڈ نظر آئے گی اور نہ ہی پسٹیر سائیڈ نظر آئے گی تو باقی جو چار سائیڈ بچتی ہیں وہ ہی ہمیں نظر آئیں گی تو اس میں کون کون سی ہیں سب سے پہلے تو وہ پوائنٹ ہے جہاں پر پروب کا مارکر پڑھا ہوا ہے پروب کا فوٹ پرنٹ ہے وہ کون سی سائیڈ ہے انفیریر کیوں انفیریر ہے کیونکہ پروب ویدندہ بجائنہ انسائیڈ ہے تو بجائنہ بوڈی کی انٹیر سائیڈ پر ہے اور انٹیر سائیڈ سے فندس سپیریر سائیڈ کے طرف ہے ہم اوپر کے طرف دیکھ رہے ہیں ویدندہ یوٹرس تو یوٹرس سپیریر ہے تو یہ نیچے کی طرف ہلا سٹکچر کیا بنا ہمارے پاس سپیریر تو کیونکہ انٹیر اور پوسٹیر میں تو ڈیوائیڈ ہو گئی ہے پلین ڈیوائیڈ ہو گیا تو یہ ویلی سائیڈ کون سی بنی ہمارے پاس یہ ویلی سائیڈ بنی رائٹ اور یہ ویلی سائیڈ کون سی بنی ہمارے پاس لیفٹ تو رائٹ اور لیفٹ اور انفیریر اور سپیریر کی طرف جو ہے وہ یہ ہمیں جو ہے نظر آئی گی ایمیج کی اورینٹیشن تو اس میں جو ہے یہ یوٹرس کا پلین ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ یوٹرس کے اندر کیا ہے انڈومیٹری میں یہ وہی ساری کی ساری انڈومیٹری میں اور یہ باہر کے طرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ فلویڈ ہے پاوچ آف ٹکلس کے اندر جو باہر کے طرف باہر نظر آ سکتا ہے اور یہ جو ہے یہ بڑے بڑے باہر لوپ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ کیا نظر آ رہے ہیں باہر لوپ نظر آ رہے ہیں اور ان باہر لوپ کے درمیان میں فلویڈ فیلڈ لیولز ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں بڑے اچھے اپریشیٹ ہو رہے ہیں اتنی اچھے جو ہے وہ باہر لوپ ہمیں ٹرانس اپڈومیڈل اٹرسونٹ پر اپریشیٹ نہیں ہوتے تو یہ دوبارہ جو ہے ہمارے پاس کرونل سیکشن ہے کٹ سیکشن ہے اووری کا یہ بلی ہمارے پاس لیفٹ آوری نظر آ رہی ہے اور بڑی ہی اچھے طریقے سے جو ہے بڑی ویڈیولائزیشن ہو رہی ہے لیفٹ آوری کی ہمارے پاس تو ٹی وی ایس کرتے ہوئے پیشنٹ کی کیر جو ہے وہ بہت ضروری ہے پیشنٹ کی جس طرح سے ایکسپلینیشن ضروری ہے اسی طرح سے پیشنٹ کی کیر بھی ضروری ہے تو ہم نے پیشنٹ کو جو ٹرانس جیوسر جب سکین کر لینا ہے تو سکین کرنے کے بعد ٹرانس جیوسر کو جنٹلی ریموف کرنا ہے اس کے بعد پیشنٹ کو سوٹیبل مٹیریل پروائیڈ کرنا ہے کلینزنگ کے لیے اور پرائیویسی کا اس کا خاص خیال رکھنا ہے تو ٹرانس جیوسر کیر کیا ضروری ہے کیونکہ ٹرانس جیوسر جو ہے وہ ہم نے بار بار ڈیفرنٹ پیشنٹ کے اوپر جوز کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم اس پر پروپ کور جوز کر رہے تھے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کور کو ریموف کرنا ہے اور ڈسپوز کر دینا ہے اور اس کو کسی سوٹیبل کنٹینر میں ڈسپوز کر دے رہا ہے تاکہ کسی قسم کا بھی انفیکشن اگر پیشنٹ کو ہے تو وہ سپریڈ آؤٹ نہ ہو تو اس کے علاوہ بعد پروپ کو کسی سوفٹ ٹیشو سے جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر کے تاکہ اس کی جو جتنی بھی جیل تھی یا اگر کوئی لبریکنٹ لگا ہوا ہوگا کسی کور کی وجہ سے اگر کانڈمز وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو وہ اس سے جو ہے وہ ریموف ہو جائے وہ اس سے ساف ہو جائے اور اس کے علاوہ پروپ کی کیبل وغیرہ کا اور اس کی ہینڈلنگ کا خاص طور پر خیال رکھ رہے ہیں ہم نے تو یہ پروپ کی کیر ہے کہ پروپ کو بالکل سوفٹ ٹیشو سے بلکل کور کرنا ہے جو دوسرے جو ہے ٹوائلٹ ٹیشوز ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ ساف نہیں کرنا ان چیزوں سے وائٹ کرنا ہے تو جیسے وائپس وغیرہ ہوتے ہیں ملتے ہیں سٹور سے تو ان وائپس وغیرہ سے جو ہے وہ ہم ساف کر سکتے ہیں تو اپلیکیشن کیا ہے ٹی وی ایس کی ٹی وی ایس کہاں کہاں پہ اپلائی ہو سکتا ہے تو ایک تو جب ہم بھی ہم نے ٹرانس ابڈومنل سٹیڈی جو ہے ہمیں وہ ڈیفینٹ ایمیجز نہ دے پائے ڈیاغنوسٹک انفرمیشن نہ دے پائے تو اس جگہ پر ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی اتنا چھوٹا محض ہے کہ وہ ٹرانس ابڈومنل پر نظر ہی نہیں آرہا تو ہم کس کی طرف سوچ کریں گے ٹرانس بجینل الٹرسونڈ کی طرف دوسرے نمبر پر اگر پیشنٹ اپیز ہے موٹا پیشنٹ ہے ٹرانس ابڈومنل الٹرسونڈ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں یوٹرس نظر تو آرہی ہے لیکن دیوٹرس بہت چھوٹی سی نظر آرہی ہے بہت ہلکی نظر آرہی ہے ایمیج کلیر نہیں ہو رہا اس کی باؤنڈری لائن کلیر نہیں ہو رہی اس کے انٹرنل سٹرکچرز یا انڈومیٹرم بغیر اچھی نظر نہیں آرہی اس کے اندر کوئی میس ہے تو اس میس کی باؤنڈری نہیں پتا چل رہی اس میس کا اوریجن کہاں سے ہے اس کا سائز کتنا ہے وہ کس لیول کے اوپر پڑا ہوا ہے تو یہ ساری انفرمیشن اگر ہمیں نہیں مل رہی اوبیس پیشنٹ کے اندر تو دیفنیٹری ہم سوچ کر جائیں گے ٹرانس ایبڈومیڈل سے ٹرانس وجینل الٹرسون کے طرف اور اگر ریٹرو ورٹیڈ یوٹرس ہے تو ریٹرو ورٹیڈ یوٹرس کے اندر کیونکہ یوٹرس بہت بیک پہ پڑی ہوتی ہے تو اگر ہم بلیڈر ایزا ونڈو بھی یوز کر رہی ہوں تو تب بھی ہمیں اتنی اچھی نظر نہیں آتی تو ان کیسز کے اندر بھی ٹی وی ایس بہت اچھا ہے یاد رکھیں کبھی بھی ہم ایسا نہیں کریں گے سٹارٹ میں کہ ہمارے پاس پیشنٹ آیا اور ہم نے کہا اس کا تو ٹی وی ایس ہی ہوگا اور ہم نے اس کو ٹی وی ایس کے لئے نکلا دیا ٹی ای ایس نہیں کیا یاد رکھیں ٹی وی ایس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں تو ہمیشہ جب بھی ٹی وی ایس کیا جائے تو ٹی وی ایس کرنے سے پہلے ٹی ای ایس لازمی کیا جائے تاکہ ہم جو لیمیٹیشنز ہیں ٹی وی ایس کی ان کو بھی کور کر سکیں ٹی ای ایس کی بھی لیمیٹیشنز کو کور کر سکیں اور بیسٹ ڈائیگنوسز دے سکیں ٹھیک ہے تو اگر اگلا پوائنٹ ہے اگر پیشنٹ کی پور بلیڈر فیلنگ ہو کیونکہ اگر بلیڈر ہی فیل نہیں ہو رہا تو ہم ایس ای ونڈو کیسے یوز کریں گے بلیڈر کو ٹی ای ایس الٹرا سانڈ کے لیے تو ٹی ای ایس الٹرا سانڈ یا ٹرانس ایبڈومیڈ الٹرا سانڈ پوسیبل ہی نہیں ہوگا تو اگر ٹرانس ایبڈومیڈ الٹرا سانڈ پوسیبل نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی وی ویڈ آوائیڈ اٹ اور ہم سٹیر فارورڈ جائیں گے کس کی طرف ٹی وی ایس کی طرف اگر پیشنٹ میریڈ ہے تو انفارمڈ کونسنٹ کے ساتھ لیکن اگر پیشنٹ ان میریڈ ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اوائیڈ کریں گے اور اگر ایکسیسیف باول گیسیز ہیں اتنی باول گیسیز ہیں کہ وہ آوریز کو اپسکیور کر رہی ہیں کوئی میس ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید آوریز سے اوریجنیٹ کر رہا ہے لیکن باول گیسیز کی وجہ سے ہم ڈیفینیٹ نہیں بتا سکتے کہ کیا وہ رائٹ آوریز سے یا لیفٹ آوریز سے اوریجنیٹ کر رہا ہے یا نہیں یا ان کا کوئی کنیکشن ہے یا نہیں کیونکہ جیسے ہی وہ میس اور آوریز کے قریب آنے کا جو قریب آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو باول لوپس وغیرہ ہیں وہ اپسکیور کر دیتی ہیں اس ایریا کو اور ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کچھ ہمیں ڈیفینیٹ جو ہے وہ ایمیج نہیں ملتا اگر تو اوویڈین ایک ٹاپک پرگننسی کا ہمیں خطرہ ہو یا کوئی ایڈین ایکسل میس جو ہے وہ ہو تو ہمیں مکس ہو رہا ہو کہ یہ فلاپین ٹیوب سے اوریجنیٹ کر رہا ہے یا آوریز سے مکس اوریجنیٹ کر رہا ہے تو تب بھی ہمیں ٹی ای ایس کی جگہ پہ ٹی وی ایس کو پریفر کریں گے تو ٹی وی ایس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں ٹی وی ایس کی سب سے بڑی لیمیٹیشنز ہیں کہ ہم انمیریٹ فیملز کے اندر نہیں کر سکتے ریجنز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیوں نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو دوسری بڑی چیز ہے کہ پیشنٹ جن کے اندر پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہو سیویر قسم کی انفیکشنز ڈیزیز ہو ان میں ہم نہیں کر سکتے ٹی وی ایس ٹھیک ہے اور منسپل فیس کے اندر نہیں کر سکتے کبھی بھی ٹھیک ہے تو ان تین ٹائمز جو ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں جو جو تین پوائنٹس ہیں یہ ہمارے پاس لیمیٹیشنز ہیں ٹی وی ایس کی ٹی وی ایس کے ڈیس اڈوانٹیجز کے ہیں ٹی وی ایس کے ڈیس اڈوانٹیجز جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ لیمیٹیڈ ڈیپتھ اف فیلڈ ہے یہ تو اس کے اندر ہائی ریسولیشن ہائی فریکونسی یوز ہو رہی ہوتی ہے ہائی فریکونسی یوز ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور دوسری طور پہ کیونکہ اس کو مومنٹ کرنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں جگہ نہیں ہے اس کے پاس تو اس کا جو فیس ہے وہ تو ہم نے کروڈ ارے بنا دیا ہے لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں طور پہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کی جو ڈیپتھ اف فیلڈ ہے اس کے علاوہ لیمیٹی ٹرانسیوسر مومنٹ ہے ٹرانسیوسر مومنٹ لیمیٹ ہونے لیمیٹیڈ ہونے کی وجہ سے جو اینگلنگ ہے ہمارے پاس وہ زیادہ سوٹیبل نہیں رہتی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کیونکہ ڈیریکٹلی طور پہ ویجیولائز نہیں کر سکتے کہ ہماری پروب اس وقت باڈی کے کس پارٹ کی طرف ہے تو کچھ ایسی مومنٹ بھی ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ سویر قسم کا پین فیل کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن نیو جو ٹرانسیوسر ٹیکنالوجیز ہیں وہ ان ساری جو ہے وہ پروبلمز پہ جو ہے وہ کابو پانے کے لیے آ رہی ہیں تو ہم جلدی پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی جو ٹرانسیوسر ٹیکنالوجیز وہ دیکھیں گے تو اگر ایمیج ڈسپلی کریں ہم تو سیجیٹل ایمیج جو ہوگا ہمارا تو سیجیٹل ایمیج میں کیا ہوگا یاد رکھیں جس طرح ٹی ای ای ایس کے اندر دو چیزیں کامن تھی کہ ٹاپ آف دا ایمیج ہمارے پاس کیا آتا تھا انٹیریئر اور باٹم آف دا ایمیج کیا آتا تھا پسٹیریئر تو اس پر ٹاپ آف دا ایمیج کیا آئے گا کارڈل اور باٹم آف دا ایمیج کیا آئے گا ہمارے پاس کرینیل یہ یونیورسل ہے یہ سیجیٹل کے اندر بھی اور پرانسورس کے اندر کارونل کے اندر بھی کیوں کیونکہ پروب کی جو انسرشن ہو رہی ہے وہ کہاں پہ ہے ویدیندہ وجائنہ اور وہ سپیریئر سائیڈ کی طرف یعنی کہ جو ہے وہ یوٹرس کی طرف دیکھتی ہے تو وہ اس سے سپیریئر ہے تو ہمارے پاس جو اوپر کی طرف جہاں پہ پروب کا فوٹپرینٹ ہوگا وہ بلی سائیڈ ہمارے پاس کیا ہوگی کارڈل ہوگی یا انفیریئر ہوگی اور جو نیچے والا وائیڈس والا ایریا ہوگا وہ کیا ہوگا سپیریئر سائیڈ ہوگی یا کرینیل سائیڈ ہوگی تو ایمیج کی جو لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوگی انٹیریئر اور ایمیج کی جو رائٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوگی پسٹیریئر یعنی کہ اگر یہ ایمیج بنا ہوا ہے اس طریقے سے تو یہ کیا ہوا انفیریئر اور یہ کیا ہوا پسٹیریئر ہوا ہمارے پاس تو یہ ایمیج کی اورینٹیشن ہے کہ اگر ہم نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہی جو ہے ٹی وی ایس کے اندر سمجھنے کی بات ہے کہ پروب کا انگل کی طرف ہے اب دیکھیں پروب کا انگل نیچے کی طرف ہے یہ سروکس کو دیکھ رہی ہے کاٹتے ہوئے ٹھیک ہے اور نیچے کی طرف باول لپس کو دیکھ رہی ہے تو یہاں پہ بند رہا ہے تو ہم کیا بولیں گے اب ہماری پروب کی ڈیریکشن کہاں پہ ہے انفیریئر سائیڈ سے پسٹیریئر سائیڈ کی طرف یہ کیا تھی یہ انفیریئر سائیڈ بھی تھی اور یہ پیچھے کی طرف کیا ہے یہ پسٹیریئر سائیڈ بھی ہے اور ہلکی سی سپیریئر بھی ہے سپیریئر اینٹ کون سا بنے گا یہ ولا یہ نکر والا جو ہے یہ کیا بنے گا سپیریئر بنے گا لیکن یہ والی جو میجر پورشن ہے یہ کیا بنے گا پسٹیریئر اور یہ کیونکہ اوپر کی طرف سے پروب آ رہی ہے تو انفیریئر انڈ کون سا بنے گا یہ والا انفیریئر پوائنٹ بنے گا کیونکہ اوپر کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ والا کیا بنے گا انٹیریئر بنے گا تو اگر تو پروب کی ڈائریکشن ایسے ہو تو ہم بولیں گے کہ یہ والی سائیڈ کیا ہے انٹیریئر یہ والی سائیڈ کیا ہے پسٹیریئر اور یہ جو فار فیلڈ ہے یہ بلی جگہ ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس انفیریر ہے اور یہ بلی جو جگہ تھی یہ کیا ہے انٹیریر سائٹ کے اوپر آ رہی ہے اور یہ بلی جگہ اوپر بلی جگہ یہ کیا بنے گی ہمارے پاس سپیریر بن جائے گی تو it all depends upon the probe position کہ probe کی position اور probe کی direction کدھر ہے تو اگر تو آپ probe کو یوں نیچے کی طرف کر دیں تھوڑا سا جس کی ورہ سے یہ probe کا جو foot marker ہے یہ اوپر کی طرف ہو جائے گا یا سیدھا ہو جائے گا اور probe یہاں پہ آ جائے گی آپ یوں سمجھے اور یہاں سے یوں diversion کر رہی ہو تو پھر یہ بلی سائٹ انفیریر ہوگی اور یہ بلی سائٹ کیا ہوگی سپیریر ہوگی یہ سائٹ کیا ہوگی انٹیریر ہوگی اور یہ سائٹ کیا ہوگی پسٹیریر ہوگی it all depends even sagittal plane ہو یا coronal plane ہو یہ ساری کی ساری چیز depend کرتی ہے کہ جو probe ہے وہ کس direction کے اندر کس position کے اندر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو next ہمارے پاس same وہی image ہے جس کے اندر uterus کو نیچے کی طرف جو ہے وہ مڑا ہوا ہے تھوڑا سا تو اس میں یہ بلی سائٹ کونسی نظر آ رہی ہے انٹیریر اور یہ کیا ہے پسٹیریر یہ superior respect اور یہ inferior respect ٹھیک ہے کیونکہ probe کا جو angle ہے وہ نیچے کی طرف دیا ہوا ہے اگر ہم بات کریں chronal cut section کے image display کی تو chronal cut section کے image display کے اندر سب سے top کے اوپر وہی دو چیزیں جو ہمارے پاس sagittal cut section کے اندر تھی caudal اور cranial ہوں گی ٹھیک ہے یونیورسلی طور پہ caudal اور cranial ہوں گی caudal top of the image اور جو cranial ہے وہ bottom آفتہ image اور patient کی right جو ہے وہ image کی left side پہ ہوگی اور patient کی left جو ہے وہ کیا ہوگی وہ image کے right side کے طرف ہوگی یہاں پر اگر ہم describe کریں اس کو تو یہ دیکھیں کہ اگر first کے اندر ہم نے یہ probe insert کی ہوئی ہے اور یہ probe جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے تو ہم نے سب سے پہلے inferior side سے جو ہے بیم کو بھیجا اور بیم کدھر جا رہی ہے superior side کے طرف اور بیم کہاں سے کہاں جا رہی ہے کیونکہ اب ہم نے side to side کیا ہوا ایک right side کے طرف اور دوسرا left side کے طرف تو ہمیں image کیسا نظر آئے گا image ہمیں کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا کہ ہمارے پاس یہ inferior side تھی اور یہ کیا تھی یہ راستے کے اندر آتی ہوئی uterus کا cut section آیا ٹھیک ہے یہ والا cut section آیا اور cut section کے side کی طرف یہاں پہ left over ہی آئے گی اور یہاں پہ کونسی آئے گی right over ہی آئے گی اور یہ کونسا مارکر آئے گا superior آئے گا تو اسی کو اگر ہم rotate کر کے اس طریقے سے دیکھیں تو یہ inferior part ہو گیا یہ کونسا part ہو گیا superior part ہو گیا اور یہ کونسا part ہو گیا right اور یہ کونسا ہو گیا left side ہو گیا ٹھیک ہے تو جس طریقے سے probe کے اندر beam enter ہو رہی ہے اور جس جس side کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ ہمیں یوں نظر آئے گی ٹھیک ہے لیکن اگر اسی کے اندر angle تھوڑا سا change کیا جائے یہ دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے interior نظر آ رہی ہے اور یہ superior نظر آ رہی ہے تو interior میں ہمیں uterus اور endometrium نظر آ گیا تو left side کے طرف یہاں پہ left over ہی نظر آنی چاہیے اور یہاں پہ اگر ہمارے پاس یہ right side ہے تو یہاں پہ right over نظر آنی چاہیے تو اس inferior کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف والا جو قریب والا حصہ ہوگا یہ بھی ہمیں inferior ہی نظر آئے گا اور آگے کی طرف والا حصہ کیا ہو جائے گا وہ far field کے اندر جا کے وہ superior ہو جائے گا کیونکہ جو ہماری beam ہے وہ diverge کر رہی ہے بڑی اچھی سی position کے اندر تو یہاں پہ اگر ہم اس image کے اندر دیکھیں تو یہ ہمیں inferior side نظر آ رہی ہے اور یہ superior side نظر آ رہی ہے یہ والی right side ہے یہاں پر یہ inferior ہی ہے یہ والی یہ والی جگہ inferior ہی ہے یہ والی جگہ کیا ہے ہمارے پاس left ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس uterus نظر آ رہی ہے اور یہ uterus کے اندر یہ کیا ہے endometrium visualize ہو گئی ہے تو ہم نے ہر point پر یہ یاد رکھنا ہے کہ کونسی position کے اندر probe بڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جو probe کا foot mark ہے foot mark کے قریب والا حصہ جو near field والا حصہ ہوگا وہ same وہی position ہمیں دے گا جو probe کا foot mark دے گا یعنی کہ اگر جہاں پہ probe کے foot mark نے inferior position دی ہوئی تھی تو یہ والا حصہ جو ہے foot mark کے قریب والا جو divergence والا حصہ یہ بھی inferior point بتا رہا ہوگا اور یہ بھی کیا بتا رہا ہوگا inferior point بتا رہا ہوگا کیوں کیوں کہ probe almost almost 180 degree کے قریب جو ہے وہ divergence کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ والا side inferior آئے گا لیکن جیسے ہی دور جائے گی تو یہ والا حصہ جو ہے یہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا یہ left اور یہ والا right ہونا شروع ہو جائے گا تو use کس کس چیز کے لیے ہو رہی ہے ٹی وی ایس تو ٹی وی ایس میں سب سے پہلے ہم endometrial thickness دیکھتے ہیں endometrial thickness کے اندر جو ہے endometrial thickness جو related جو چیزیں ہیں very early pregnancy ہے early pregnancy ہمیشہ trans abdominal کی بجائے trans vaginal پر ایک ویک پہلے trans vaginal پر جو چیز ایک ویک پہلے نظر آئے گی وہ trans abdominal پر ایک ویک بعد میں نظر آئے گی یا ادھر وہ gestational سیک ہو یوک سیک ہو یا وہ fetal pole ہو even in the early pregnancy اور اگر ایک ٹاپک gestation بھی ہو تو ایک ٹاپک gestation ہم بڑے اچھے طریقے سے رول آؤٹ کر سکتے ہیں ٹی وی ایس کے اندر کیونکہ ٹی وی ایس کے اندر ہمیں floppy tubes بڑی اچھی طریقے سے نظر آ سکتی ہیں اگر اس کے اندر pregnancy ہو تو otherwise floppy tubes نظر نہیں آتی کیونکہ وہ بڑی ہی narrow سی tube ہوتی ہے unless unless اس کے اندر کسی قسم کا کوئی fluid نہ ہو یا اس کے اندر pregnancy نہ ہو تو اگر endometrial hyperplasia ہو تو endometrial کے thickness کو ہم best assess کر سکتے ہیں transvaginal sonography کے اوپر endometrial polyp endometrial carcinoma retained products of conception اور leiomyoma یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم endometrium کے اندر assess کر سکتے ہیں retained product of conception ہے یہ miscarriage کے بعد اگر کوئی pieces جو ہیں within the uterine cavity رہ جائیں تو اسے ہم بولتے ہیں retained product of conception تو leiomyoma یعنی فائبرائیڈ وغیرہ تو اگر some mucosal فائبرائیڈ ہے یا intra liminal فائبرائیڈ ہے تو وہ بڑے اچھے ٹی وی ایس پر نظر آسکتے ہیں اسی طرح obstetrics کے اندر first premises ultrasound میں بڑی best resolution ملتی ملتے ہیں جس بڑی best diagnosis possible ہو سکتے ہیں ٹی وی ایس کے طرح جب ہم first trimester کی scanning کر رہی ہوں ایک ٹاپک pregnancy ہے یا نہیں اگر confusion multiple pregnancies کا پتا چل گیا ہمیں لیکن یہ نہیں پتا چل رہا کہ monokorionic یا die koreonic monozygoting یا die zygotic ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹی وی ایس الٹرسونڈ کا سہارا لینا پڑے گا جو ہمیں best resolution پروائی کر کے دیفرنسیشن کر جائے گا اور اگر history ہو رہی ہے پرولانگ ویجائن بلیڈنگ کی وید the history of obstetrics pregnancy بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلیڈنگ بھی ریزولوشن ہے تو اس کے لیوہ کچھ جو ہوتی ہیں وہ بڑی بیسٹ بتاتا ہے جو ہے ہم اس کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے میٹ پرویفرٹی فیز کے اندر یہ بڑے اچھے سے نظر آ رہی ہے یوٹرس اور یوٹرس کی باؤنری وغیرہ تو اتنی اچھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانس ابڈومینل ایمیچنگ پہ نظر نہیں آتی تو اس کے بعد پولیس اسٹک آوریز ہیں پولیس اسٹک آوریز کے اندر آوریز کا والیم یہ اور آل بیسکلی آوری ہیں تو آوریین والیم آوریین والیم کے اندر موجود ہر ایک چھوٹا فولیکل ہر اس چھوٹے فولیکل کا سائز ان فولیکل کی پیریفری کے اندر موجود لوکیشن اور ان فولیکل کے نمبر یہ سارے وہ کرائٹیریا ہے جو ٹی وی پی سی اوز کو ڈائیگنوز کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے تو یہ سارے کا سارا کرائٹیریا ہمارا پورا ہو سکتا ہے ٹی وی ایس کی مدد سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اگزیکٹ کتنے فولیکل موجود ہیں اس آوری کے اندر ٹھیک ہے ہر فولیکل کا سائز کتنا ہے ٹھیک ہے کیا وہ جو گیون کرائٹیریا ہے اس سائز سے تجاوز تو نہیں کر رہے تو فولیکل کی لوکیشن کیا آوری آوری کا کتنا ہے اور کسی بھی قسم کا آوری تو نہیں ہے تو یہ سب سے بیسٹ ہمیں بتا سکتی ہے ٹی وی ایس بتا سکتا ہے تو اگر ہم آوریز کا سکین کریں تو یہ دیکھیں کہ آپ نے جو پروب ہے پہلے یہاں پہ پڑی ہوئی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے رائٹ آوری دیکھ نی ہے تو پروب کو تھوڑا سا رائٹ سائی پہ کرنا ہے تو یہ رائٹ آوری کے طرف دیکھ آور فلاپن ٹیوبز کے درمیان ہے تو ہم ادھر یا اس جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو ہم اس سائی پہ پریشر دے سکتے ہیں جس پریشر کے ویرہ سائی پہ ڈسپلی سو جائیں گی تھوڑا سا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ جو میس پڑا ہو ہے یہ جو ایڈین اگزل میس تھا کیا یہ آوریز کے اندر ہی تھا یا یہ فلاپن ٹیوبز کا میس تھا تو ٹرانس رجائنل آلٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہماری گرنکلوجیکل آلٹرا ساؤنڈ کے اندر ڈیاغ ناوسیس کے اندر حل پرسکتا ہے چاہے وہ یوٹرائن انوملیز کی بات ہو سپٹیٹ یوٹرس کی بات ہو چاہے وہ اندر میٹرم کی میرمیٹ ہو چاہے وہ پولی سیسٹک اووریز کی بات ہو چاہے وہ انویٹرو فرٹیلائزیشن ہو انویٹرو فرٹیلائزیشن ہمارا نیکس ٹاپک ہے جسے ہم بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ دسکس کریں گے بڑے بریفلی دسکس کریں گے کہ وہ کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہے تو ہوفلی آپ سب لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم نے ٹی وی ایس کیسے کرنا ہے کیا اپروچ یوز کرنی ہے کون کونسی چیزوں کا خیال رکھنا ہے پیشنٹ کو کیسے ڈھیل کرنا ہے پیشنٹ پریپریشن کیسے کرنی ہے تو اگر آپ لوگوں کی کوئی کیوریز ہیں تو وہ مجھے کمیٹس کے اندر ضرور بتائیے گا میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اپنا خیال رکھئے گا